ملک میں مہنگائی کا بازار گرم ہے ضروریات زندگی کی عشیہ عوام کی پہنچ سے دور عوام کی قوت خرید ختم ہو گئی پیٹولیو مصنوعات کے لرخوں میں اضافے سے مہنگائی کا توہان آ گیا عوام کا شدید ردعمل گھروں کے چولے چھنڈے پڑھنے کے اندیشے جیلہ میں بھی پیٹول کی قیمتیں بڑھنے سے عوام کا شدید ردعمل سامنے آیا ہے دیکھئے بابر حسین کی ریپورٹ خالیہ پیٹولی مصنوعات کی قیمتوں کو عوام نے مسترد کر دیا جیلہم کے شہرین کو کہنا ہے کہ آگئی مہنگائی نے ہمارا جینہ دو بر کر دیا ہے لیکن اس وقت حکومت نے جو پیٹول کی قیمتوں کو بڑھایا ہے اس سے ہمارے گریلو بجٹ سخت متاثر ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں حکومت کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے لیکن اس کے برعکس حکومت نے پیٹولی مصنوعات کی قیمتوں میں بناہ اضافہ کر دیا کام تو پیسوں میں کیا جاتا ہے اور جب قیمتیں بڑھائی جاتی ہے تو وہ رپوں میں بڑھائی جاتی ہے جی بلکل یہ تو اضافہ ہونا ہے یہ تبدیلی آئی ہے لیکن ہمیں مہیند ہے عمران حان کو چچا کرے گا کیونکہ ڈالر مشیر جب غراب ہوتی ہے پھر پٹرول بھی غراب ہوتا ہے یہ تو مہنگائی کا تفان لے کے آئے گا ابھی تو دنیا نے سامنے دیکھنا ہے نہیں ہونا چاہیے پٹرول بھی سستہ ہونا چاہیے سب چیز پر مہنگائی ہوگی ہے جو ہنسی چیز لینے جائیں وہ اتنی مہنگی میر رہی ہے بندہ کوئی لے نہیں سکتا قریب بندوں کا کیا بنے گا پیچھے مہنگائی تو لازمی بات ہے انکریز ہوگی جب پٹرول بیس ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن کی میں کہا پاہیدہ ہنڈی ہے نبی بھائیدی میں ہنڈی ہے نبی بھائیدہ ہنڈی ہے نبی بھائیدہ ہنڈی ہے کوئی سپائی کرنی جائے لیے حالیہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو جیلم کے شہری نے مستدد کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا اتفاہ نائے گا حکومت کو رلیف دینا جائیں تاکہ عوام جو مہنگائی کی چکی میں آگئی پیس رہے ہیں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی وجہ سے بے پناہ مسائل کا شکار ہے کیامرہ میں رسنین علی کے ساتھ باپر حسین سچ نیوز جیلم